جی جناب نمشکار آج ہم آپ کو دینے والے ہیں ایک ایسا انوکھا الگ ڈھنکا بیاپار جس سے آپ اپنی پوری زندگی بیاپار میں اچھی کمائی کر کے مان سمان کے ساتھ بچوں کو پال سکتے ہیں اپنی آجیوکہ چلا سکتے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے سر یہ بیاپار آپ کافی کم پونجی سے شٹارٹ کر سکتے ہیں جن بھائیوں کے پاس کم پونجی ہے وہ بھی اپنا کام سٹارٹ کریں اور اپنی آجیوکہ کمائیں میں کہتا ہوں اگر کسی بھائی کے پاس پیسہ نہیں ہے لگانے کے لئے تو بیسک بیاد پہ لے کے آجائے تب بھی کام کر کے اپنے پیسے پورے کر کے اپنی جیوکہ چلا سکتا ہے یہ میرا گارنٹی ہے اس کام میں مسجدیں مل جاتی ہیں لیکن روم میٹریل کی بہت اہمیت ہے کیونکہ مارکٹ میں جو ہے بی کے گا وہ میٹریل اگر آپ کا میٹریل بڑیا ہے تو آپ سے ہر انسان کھری دے گا اگر میٹریل بڑیا نہیں ہے تو فری میں بھی نہیں لے گا جیسے پیاسہ کوئے کے پاس آتا ہے کوئے پیاسے کے پاس کبھی نہیں جاتا جس بھائی کے پاس کم پونجی ہے اور کم پونجی میں اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسجد ماتر پانچ ہزار روپے یہ سر مسجد کی میری پانچ سال کی فل گارنٹی ہے کسی بھی بھائی کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ کہنے کی بات اور اور کرنے کی بات اور ہوتی ہے نہیں بلکل نہیں اگر خراب ہوگی تو چینج کر دوں گا ایک پیسہ نہیں دوں گا یہ میرا معدہ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت زیادہ شاندار ایک دم دھماکے دار آج ہم آپ لوگ کو بہت ہی انوکھا اور ایک الگ طرح کا بیاپار ایک الگ طرح کا بزنس کے بارے بتانے والے ہیں جس کو کہ آپ کافی کم پونجی سے سٹارٹ کر کے مہینے کی کافی اچھی آمدہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو اس طریقے سے دیکھیں مشینیں آپ لوگ کو یہاں پر مل جائے گی مطلب مشین, raw material, training, support ہر چیز آپ لوگ کو اس کمپنی سے ملنے والی ہے اور ایسا پروڈٹ ہے جو کہ آپ کا سالو سال چلے گا مطلب مشین ایک اور بیاپار انیک تو اس طریقے کا بزنس آج کی ویڈیو میں پورا ہم دکھانے والے ہیں تو یہ سب دکھانے کے میں آپ لوگ کو لے کر کہا ہوں ساغر انڈسٹریز میں تو چلیے ملتے ہیں سر سے دیکھتے ہیں کون سا بزنس ہے کون سا بیاپار ہے کیسے آپ لوگ سٹارٹ کریں گے اور کیا پروڈٹ بنا کر کے آپ لوگ سیل کرنے والے ہیں سارا کچھ بتاتا ہوں آپ لوگ کو تو دوستو میں آ چکا ہوں کمپنی کے اندر اور یہاں کے اونر میں نے ساتھ نمشکا سر کیسے ہیں آپ نمشکا سر میں منوشکا سر میں منوش شاستری ساغر انڈسٹری میں آپ کو سواگت ہے سر تو سر آپ کنگی جیزوں میں ڈیل کرتے ہیں اور ہم نے سننا ہے کہ کافی کم پونجی سے کوئی ویاپار شروع کر سکتا ہے آپ سے جڑ کر کے تو کیا ویاپار ہونے والا ہے سر سر میں سب سے پہلے تو اپنے نوجوان بھائیوں کو بے روزگر بھائیوں کو یہ سندیس دینا چاہتا ہوں کہ ہر انسان پڑھ لکھ کر کیوں نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے بھائی میں یہ کہتا ہوں نوکری ہی سب کچھ تھوڑی ہے ہمارا مطلب ہے مان سمان عزت کے ساتھ پیسہ کمانا اور اپنے گھر کو چلانا تو کیا نوکری سے ہی چلے گا کس نے کہا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نوکری کر کے ہی زندگی چلا سکتے ہو ارے اس سے آسان ہے آپ اپنا ایک نیا بزنس شروع کرو تو میں آپ کو سٹیم پیپر پہ لکھے دے سکتا ہوں کہ کامیابی نہیں ملی تو میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا دوستو نوکری اگر آپ جیون نہ کرو گے تو آپ نوکر ہی رہو گے اور پچیس تیزہ روپے لگا کر کے یہاں پہ آپ اپنے روجگار آپ اپنے بیعپار کے خود کے مالک بن سکتے ہیں میں آپ کو آج ایسے بزنس کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو پہلے تھا آج ہے اور آنے والے جب تک زندگی ہے انسان جیے گا تب تک وہ پروڈیکٹ چلنے والا ہے اور ہمیشہ بکنے والا ہے ایور گرین پروڈیکٹ جو کبھی کسی کی ڈیمارڈ نہ کم ہوئی ہے اور نہ کم ہوگی کیا بات ہے مطبع ایسا پروڈیکٹ ہے جو کی کافی آسانی سے بک جاتا ہے اور زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی ہے اس کو سیل کرنے میں بلکل اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پروڈیکٹ میں لگنے والے سارے آئٹم کمپنی آپ کو پروڈیکٹ کرے گی مسین روم میٹریل ٹریننگ ہر طرح کی سویدہ آپ کو دی جائے گی کمپنی کی طرف سے اور سب بات کرنے تو جیسے مشینری ہو گئے یا روم میٹریل وغیرہ ہو گیا کوئی بھی لینا چاہتا تو آپ کی خود کی منفیکچنگ دے رکھئے ساری سر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مسینیں ہم اپنی خود کی بناتے ہیں جن کی پانچ سال کی لکھت میں گارنٹی ہے بھائی سب اچھا جی پروڈیکٹ میرا اپنا ہے جو ہم سیٹے بناتے ہیں وہ بھی میری اپنے دلالہ میں فیکٹری ہے یعنی کہ اے سے ز تک ہر آئٹم ہم آپ کو دینے والے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہیں مرد دوستوں دیکھتے تھے اس مینوفیکچر سے دیکھیں آپ لوگ کو یہاں پر روم مٹل ہی مل جائے گا مشین ہی مل جائے گی اور کیسے آپ لوگ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہے ساری ٹریننگ ساری کائٹنس آپ لوگ کو سر کی طرح سے یہاں پر ملنے والی ہے اور آج میں آپ کو ایک ایسا نیا دھماکہ ایک ایسی نئی مشین دکھانے والا ہوں جو ٹو این ون نہیں ٹر این ون نہیں فور این ون ہے ایک مشین چار کام اور ایور گرین ورک اگر نہیں ہوا تو بھائی صاحب جرمہ نہ دے دوں گا اچھا جی مطلب مشین ایک اور بیاپار انیک بیاپار انیک کم سے کم چار تو تو لکھت میں ہے اور پریکٹیکل دکھاؤں گا ابھی آپ کو تو دوستو اس ویڈو کو پورے انڈ تک دیکھئے گا ساغر انڈسٹری سے دیکھئے آپ لوگ کو یہاں پر بزنس سٹارڈ کرنے کا سب سے بیسٹ آپشن یہاں پر ملنے والا ہے میں آپ کو جناب آج جو انٹرڈوز کرنے والا ہوں وہ ایک ساغر اوتار کی ملٹی پرپچ فور ان ون ساغر ترنگا ساغر ترنگا ترنگا مطلب بھارت دیس کا ترنگا جیسے بھارت دیس کی شان ہے بلکل یہ مسید ساغر انڈسٹری کی شان ہے ٹھیک ہے اور پورے بھارتواسی بھائیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اس مسید کو لے کے آپ نراض نہیں ہوں گے یہ میری گارنٹی ہے مطلب ایک مسید سے دوستو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اسے دیکھئے آپ لوگ کئی بھی آپ بار سٹارڈ کیسے ملکہ کافی کامپیکٹ چھوٹی سی مسید بنائی ہے سر آپ نے یہ چھوٹی سی مسید پر اس کے اپیوگ ہو جاتا ہے ایک مسید چار کام بلکل سب سے پہلے میں بتاتا ہوں سر اس مسید سے کیا کیا بن سکتا ہے یہ مسید آپ کی سینڈل بنائے گی سر اچھا ابھی تک لوگوں نے دیکھا ہے تو کیول یہ دیکھا ہے یہ چپل بنانے کے مسید ہے یہ سینڈل بنائے گی آپ کی ٹھیک ہے سر یہ آپ کی سلیپر بھی بنائے گی ٹھیک ہے جی نورمل پیپر پلیٹ بھی بنائے گی اس میں آپ پانچ انچ سے لے کر چودہ انچ تک کی ساری پلیٹیں بنا سکتے ہیں یہ جھونا پیکنگ کا سمانے سر ٹھیک ہے اس میں آپ جھونا پیکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ سارا میٹریل آپ کو میرے پاس ملنے والا ہے یعنی کہ سینڈل چپل پیپر پلیٹ آل سائز اور جھونا میکنگ چاروں کام ایک ہی مسید کرنے والی ہے سر چپل بیٹھئے سازیوں کے ٹائم آگے سی جنا کے پیپر پلیٹ بیٹھئے جھونا بیٹھئے سینڈل بنا کے بیٹھئے آپ کو کہیں بھی نراسہ نہیں ہے سر کام کرنے والے کی ضرورت ہے کام تو بہت ہے سر اب میں آپ کو فور ان ون مسین کے ورکنگ فنکشن کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے آپ یہ دونوں ایک ہی مسید ہیں ان میں سے یہ اپر اٹیچمنٹ ہم نے لگا دیا تو سر آپ نے چپل بنا لی سینڈل بنا لی سینڈل اور چپل کے لیے آپ کا یہ اٹیچمنٹ ہے آپ نے یہ چیز نہیں بنانی آپ نے پیپر پلیٹ بنانی ہے تو یہ دیکھئے آپ نجزی رائی کیمرہ میں صاحب یہ چار نٹ کھولے اور آپ نے یہ ڈائی لگا دی چار نٹ تھے یہ چار نٹ کھول کے آپ نے یہ پلیٹ ہٹا دی اور آپ نے یہ ڈائی لگا دی تو پیپر پلیٹ بن گئی اسی سے یہ پیپر پلیٹ اور بھی کمپنیاں بنا رہے ہیں لیکن دیکھئے اسی کے اندر ہم ایسے نہیں بناتے ہیں کہ آپ ایک ایک پلیٹ لگائیے اور نکال لیے ہم نے سسٹم رولنگ کا لگایا ہے اس کے پیچھے دکھائیے رولر لگاوائے سر رولر یعنی ایک ہی بار 20-25 کلو کا رولر لگ جاتا ہے جو پلیٹیں آپ اپنے آپ اٹومیٹک بن کے آگے آتی ہیں یہ مسین مینوال بھی ہے اور فلی اٹومیٹک بھی ہے پیپر پلیٹ کٹ کے اپنے آپ ہوا کا بلوٹ لگاوائے جو پلیٹ کو اپنے آپ بھار پھینک دیتا ہے آپ کو کلیکٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے اس طرح سے ہماری یہ پیپر پلیٹ بن کے تیار ہوگی ہے کیا باقشا کتنا سموتھ اور بہت ہی بہتر ڈھنسے ایک بار رول لگا کے چھوڑ دیا ایک دو گھنٹا چپ تک رول نہیں ختم ہوگا اپنے آپ پیپر پلیٹیں بن کے تیار ہوتی رہیں گی سر یہ دیکھیں اس سے آپ کے سامنے جو پلیٹ بنی ہے کتنی سموتھ اور کتنی بڑھیا بنی ہے اور کالٹی دیکھیں دوسروں اس طرح سے دیکھیں دیکھیں اور جہا دہ ہیٹنگ کریں گے ہٹرگات اور اسیس کی سیف آگے گی کتنی جسیس ڈپینڈ ڈہیٹنگ کی پلیٹ ساری طرح کی بنا سکتے ہو ڈائی چینج کر کے ڈائی چینج کرتے لیں گے اور اپنے سائی چینج کرتے لیں گے بناتے لیں گے پوری پانچ سال کی گارنٹی ہے وارنٹی نہیں ہے بہو جی کیا بات دوسری بات یہی مسین میں آپ نے ڈائی لگائی پیپر پلیٹ بنا دیا اسی میں آج آپ سیم مسین دیکھئے ٹائم کی کبھی اکان میں لگا کے رکھی ہے یہ دکھا تھا میں نے اس کے بعد آپ کی چپل اور شینڈل بنے اب میں آپ کو جناب اس کے فنکشن بتاتا ہوں کہ کیسے اوپریٹ ہوتی ہے بہت ہی آسان ہے چلانے میں بہت ہی زیادہ آسان سب سے پہلے یہ آپ کے چاندگ ہوگی جناب مسین اس کے بعد یہ مسینڈ مینوول بھی ہے اور فلی آٹومیٹک بھی ہے یہ آپ نے دبا دیا یہ ہو گئی مینوول مینوول ہندہ سہتے یہ دیکھے آپ دیکھے آپ دیکھے آپ ہم نے دلانی ہے مینوول نے آٹومیٹک بھی یہ بٹن دبا کے ادھر سائیڈ میں کر دیا اور یہ پیرا بٹن دبا دیا اور ہم نے چھوڑ دیا یہ آپ آٹومیٹک چلتی رہی کسر مطلب کسی کو پڑھا لکھا کوئی ہو چاہے نہ ہو ہر کوئی اس مشین کو اپریٹ کر سکتا ہے جو انسان مینویل چلانا چاہے وہ مینویل چلائے جو آٹومیٹک چلانا چاہے وہ آٹومیٹک چلائے چل ریسر اس کو چلا کے آدمی اپنا آرام سے ٹی وی دے کے کچھ بھی کرے مشین اپنا پورا رول پورا کر کے ختم تب ہی رکھیں جناب میں اب آپ کو اس میں بنا کے دکھانے والا ہوں سینڈل کے سینڈل کی کٹنگ اور بنوائی کیسے کی جاتی ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دی سائیڈ میں سب سے پہلے آپ نے لی سر سیٹ اور سیٹ کے اوپر یہ دیکھئے سینڈل بنانے کی ڈائی یہ پہ ون ٹو ٹری فور فور چھید ہے یعنی چار ہولز ہے یہ آپ نے لگائی اور یہ آپ نے ہمیں رکھے کٹنگ کری بلکل بڑے ہی سوف طریقے سے اور یہ کٹنگ ہوگی سر اور یہ چلے گئی اوپر اور یہ آپ کی ایک شوڑ میں سر آپ کی یہ چپل سینڈل کٹ کے تیار ہوگی سر یہ آپ کی سینڈل کے نیچے کا پتاوہ تیار ہو گیا ہے یعنی سینڈل کا بیس تیار ہو گیا ہے ملکل اور اس کے بعد ایک اور کاٹ کے دکھا دو درمپال جی یہ لو دکھا ہی سر ایک ہی ڈائی سے لیفٹ اور رائٹ دونوں چپلیں تیار ہوتی ہیں سر اور یہ دیکھیں جناب ایک سینڈل کا کے دونوں پاؤں لیفٹ اور رائٹ بن کے تیار ہو گئے ہیں بالکل تیار ہوتی ہیں یہ ہے گرینڈر یہ آپ نے آن کر دیا سار اس میں آپ نے فینشنگ کرنے کے لیے بلکل ہلکے ہاتھ سے سموٹھ یہ بلکل سموٹھ ہو گیا ہے سر اب اس میں ہم جو پیچھے چھید ہیں ان میں ہم چھید کر کے دکھائیں گے سر یہ رہ کیا زیادہ کچھ نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے کہ آپ کے چھید ہو گئے سار اب اس میں بدھری ڈالی جائے گی چھید ہم نے نیچے والے بھاگ میں کرنا ہے اوپر والے بھاگ میں نہیں کرنا ہے پہلے ہم نے اس کو فینشنگ کیا پھر اس میں چھید کیا لاشٹ انڈ فائنڈ نیچ کے اندر بدھری ڈالنا اب آپ کے سینڈل میں بدھری ڈالیے درمپال دے بدھری ڈالیے آپ کوئی بھی چکنا اوئل کوئی بھی چکنا پدار چکنا اوئل آپ اس میں ڈالیے تاکہ سلیپر کی بدھری آرام سے ڈالے سٹارٹ کریے سر یہ آپ نے سو فائد سے ڈالا اور یہ بدھری کی پرکریا سٹارٹ کیا بات ہے بینہ کسی طاقت کے اور بینہ بہت زیادہ دباؤ کے آپ نے ہلکے ہاتھ سے یہ بدھری ڈالنے شروع کر دی ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے ڈنگ سے آپ بھی ایک سینڈل کے بدھری ڈالی جا رہی تھا جس بھائی کو یہ سمجھ میں نہیں آئے وہ میرے دفتر میں آکے پوری ٹریننگ لے سمجھے اور اپنا کام پورا کرے کسی آدمی کو اگر پچاس بار بھی پوچھنا پڑے گا تو میں بتاؤں گا اور یہ دیکھیں جناب آپ کی ایک سینڈل بہت ہی پیاری تیار ہو گئی آپ کے سامنے بنی ہے کیا بات ہے فینشنگ دیکھیں دوستہ اس طریقے سے اس کی لاغت ماتر پچاس سے باون پچپن روپے لاشٹ ہے اور یہ ڈیڑھ سو روپے کی بکتی ہے پہلی بار ساگر انڈسٹری نے یہ دھماکہ کر کے دکھایا ہے کہ چپل بنانے والی مسین سینڈل بنانے والی مسین پیپر پلیٹ بنانے والی مسین اور جونہ والی مسین دیکھیں چیار چیار کام ایک مسین کر رہی ہے اسو دیکھتے ہیں کتنی زبردست فینشنگ کے ساتھ دیکھیں پورا اپنوں کا سینڈل بن کر کے تیار ہو گیا ہے پہلو چپل بنانے والی مشین سے دیکھیں آپ یہاں پر بہترین دیکھیں جیسے برینڈڈ جو سینڈلز آتی ہیں سیم بیسی آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر سر اگر آپ بات کروں تو اس میں جیسے کلر وغیرہ کوئی چینج کرنا چاہیے سٹرائپ کا سارا کچھ ہو جائے گا اس میں سر اس میں میں آپ کو چھے سے آٹھ کلر بدھیوں کے بھی اور دیچے شیٹ کے بھی بلکل علاق علاق ملٹی کلر دوں گا ملٹی ڈیجائن دوں گا جو کہ آپ کا دل دیکھے خوش ہو جائے گا میرے پاس اپنی فیکٹری ہے اپنا میٹریل ہے جو آپ چاہیں گے وہ کلر اور وہ ڈیجائن بلکل یہ تو میں نے آپ کو بنا گی دکھایا بہت خوبصورت دیکھئے دوستوں اس طرح سے فینشنگ والی برینڈڈ دیکھیں سینڈل آپ پر بن کر کے تیار ہو گئی ہے جناب اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں ساگر انڈسٹری کا دوسرا دھما کا جی یعنی کہ ساگر اوتار فولی ایٹومیٹک فولی لوڈڈڈ ملٹی پربت ایک الیکٹرونک بیس ٹن کی سلیپر کٹنگ مسید بیس ٹن کی ہے یہ بیس ٹن کا پریشر ہے جناب اس کے اندر کیا بات ہے پانچ سال کی گارنٹی بلکل اگر پانچ سال تک کوئی بھی خرابی ہوگی میں ٹھیک کر کے دوں گا کوئی بھی مسید ہو اگر نہیں ٹھیک ہوئی تو نئی مسید اٹھا کے دی دوں گا کیا بات ہے ساگر اوتار میں تین ورزن ہیں جے پہلا ورزن سب سے جو سب سے کم قیمت کا ہے وہ لیور والی مسید ہے سر ٹھیک ہے سر یہ آٹھ گھنٹے میں پندرہ سو جوڑی چپل کاٹ کے تیار کر سکتی ہے اچھا جی اس کے بعد دوسرا ورزن ہے سیمی آٹومیٹک جی یہ مینویل ہوتی ہے آپ اور ڈاؤن بٹن سے کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی دو ہزار چوڑی چپل کاٹ سکتی ہے پانچ سال کی گارنٹی ہے یہ الیکٹرک الیکٹرونک ہائیڈرولک مسید ہے ٹھیک ہے اور تیسرا ورزن جو سب سے زیادہ مارکیٹ میں چلن ہے جس کا جس کی ڈیمانڈ ہے جی وہ ہے فولی ایٹومیٹک فولی لوڈڈ ملٹی پرپنس بیش ٹن کا پریشر وید ریموٹ کنٹرول اوکے ساگر اوتار اوکے ہم میں آپ کو اس مسید کے فنکشن دکھاؤں گا کہ یہ ایک ساتھ دو چپل کیسے کاٹتی ہے جی اور دو کی چھوڑیے یہ چیار چپل ایک ساتھ کاٹتی ہے تری طاقت ہے اس کے چار چپل گڑیا یہ ایک ساتھ ملکل جناب چیار چپل نہیں کٹی تو میں آپ کو یہ نام دی دوں گا کیا بات ہے سب سے پہلے ہم نے یہ سٹارٹ آواز بالکل نورمل ہے ایک کمپنے میں چلائی ہے دوسرے کمپنے میں اگر بچے پڑ رہے ہیں تو ان کو ٹشٹپ ہونے والا نہیں ہے بالکل آپ یہ دیکھیں ساتھ یہ آپ کا مینویل ہم اللہ اب کہا جائے تو اس کو مینویل بھی چلا سکتے ہیں آٹومیٹک بھی چلا سکتے ہیں بلکل بلکل اس میں جبل ٹپ لگی ہوئی ہے یہ آپ کی مینویل ہو گئی اور یہ آپ کی ریموٹ سے ہو گئی ساتھ یہ دیکھئے اس میں بہت ہی شاندار ہے جرمے بہن بیٹی ماتا پیتا بجرگ چیل ڈال کے بیٹھ جائیں اور دور بیٹھ کے ہم نے ریموٹ سے کرتے رہے کام کوئی ضرور نہیں ہے مسیند کچھ پکنے کی اب میں آپ کو چپل کاٹ کے دکھاتا ہوں ساتھ اس میں یہ لی آپ نے سیٹ اور یہ ڈیول ڈائی ایک ساتھ دو چپل یہ آپ نے رکھی اور یہ لی جناب نکالیے درمپال جی یہ دیکھے سر کتنے اچھی کٹنگ ہے اس کی یہ لوگ ہے کیا بات ہے مرد میں ایک بار میں دوستو دیکھئے ایک کیا چپل آکی جو ہے آپ نے کٹ چکی ہے بوری ایک ساتھ دو چپل کی کٹنگ جی ساگر اوتار فلی ایٹومیٹک وید ریموٹ کنٹرول اور کافی چھوٹا سائز دیکھئے مشین کا آپ کو اس طریقے سے مل لہا ہے مطلب ایک ٹیبل بھی آپ اس مشین کو رکھئے اور آپ بزنس سٹارڈ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل مسین ہے فرشٹ فلور شیکنڈ فلور شہروں میں آگ کر لوگ جو ہیں فلوروں میں رہتے ہیں اور یہ دیکھے سر اس یہ جو چپل کٹی ہے وہ کتنا پیارا ایک دم فنیسنگ بلکل یہ دیکھے اور یہ چپل آپ کو نورمل سے نورمل ایڈیڈا سپوما سپارک بلکل ان کمپونیوں میں ملتی ہے سر اس طریقے دیکھیں فنیشنگ آپ کو مطلب سر کے بعد دیکھیں آپ پر چپل کی پوری بن کر کے نکلنے یہاں پر بہت بہت ہی سوفٹ ہاتھ سے آپ نے اس کی گریننگ کرنے یعنی کہ فنیسنگ کرنی ہے یہ آپ کی فنیسنگ ہو گئی اب آپ اس میں یہ دوسری چپل بھی ہو گئی شیکنڈ پیر بھی بس آپ چھت کر کے دکھائیے درمبال جی یہ دیکھیں جناب ہلکے ہاتھ سے بینہ پریشر کے آپ نے اس میں ہول کر دی یہ پانچ پن کی چپل ہے آج کل پانچ پن کی جو چپل ہے اس کا اپنا چلن ہے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اور وہ ہی میں آپ کو پروڈوز کر رہا ہوں سر اتنے ہی سمودھ سے کوئی بھی چکنہ پدار تیل آئیڈرولی کوئل کوئی بھی تیل لگا لیتے آپ جسے کی آرام سے سینڈل کی بدل جائی یہ بڑے ہی نرم ہاتھ سے لگایا اور آگے بڑھ گئے یہ نوجی بدل گئی اب دوسری والی نیچے والے دونوں پاؤں لگا دینا ہے اندر کی سائیڈ سے باہر سے بلکل کوشش نہیں کریں گے ملکل ٹھیک ہے درمبال جی یہ دیکھیں آپ ایک چپل کتے اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے مجبوطی دیکھیں پوری آپ لوگوں کو اس کے اندر مل لئی ہے مجبوطی پہ تو سر ایک سال چاہ مہینے سے پہلے چپل ہل نہیں سکتی بلکل اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک میں بن کے تیار ہوگی دوسری ڈل رہی ہے بلدی کیا بات ہے کیمروین صاحب دونوں چیز لائب دکھائیے جی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے بھائی یہ تو بجار سے خرید کے رکھتے ہیں صحیح بات ہے ایک ساتھ پانچ پن کی بدھی والی چپل پانچ پن کا مطبل ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھئے سر پانچ ہول والی رہی بلکل یہ آپ کی تیار ہو گئی ہے بلدی بن کی پوری چپل مرلو جیسے دیکھ سکتے ہیں دوستو برینڈ کی چپل آتی ہے سیم اسی کوالٹی میں فنشنگ کے ساتھ آپ لوگیں دیکھئے چپل سر کے پاس سے یہاں پر بن کر کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے سر آئیے ادھر آئیے یہ دیکھئے یہ دو میری مسین ہے 3 4 in 1 اور ساگر اوتار دونوں میں آپ سینڈر اور چپل بنا سکتے ہیں ہر مسین کی میری پانچ سال کی فل گارنٹی ہے کسی بھی بھائی کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ کہنے کی بات اور اور کرنے کی بات اور ہوتی ہے نہیں بالکل نہیں اگر خراب ہوگی تو چینج کر دوں گا ایک پیسہ نہیں دوں گا یہ میرا معدہ ہے جناب وہ تو ہو گئی مہنگی مسینوں کی بات جس بھائی کے پاس کم پونجی ہے جے اور کم پونجی میں اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسین ماتر پانچ ہزار روپے کی ہے سر پانچ ہزار کی لیکن جناب دھیان رکھا جائے پانچ ہزار میں کیوں مسین ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو اٹیجمنٹ ہے وہ ہو لے گا اس کی کی بات دینی پڑے گی بلکل بہت سے کشور بھائی کنفیوز ہو جاتے پانچ ہزار مسین دے دو اکیری مسین ہے پانچ ہزار کی جی اس کے بعد یہ ایک ٹائم میں ایک چپل کاٹتی ہے ٹھیک ہے اس کا دوسرا بردن ہے جو اس سے تھوڑا سا مہنگا ہے ایک ساتھ دو چپل کاٹتی ہے مطلب ایک پیر ایک جوڑی چپل ایک ساتھ کٹے گی اگر وہ آپ کی ایک ساتھ آٹھ گھنٹے میں چار سو جوڑی چپل کاٹتے ہیں تو یہ آٹھ سو سے ہزار جوڑی چپل کاٹے گی اوکے اور وہ سپرنگ کے اوپر چلتی ہے یہ بیرنگ پر چلتی یہ جناب یہ دیکھیں آپ کتنی ہلکی ہے یہ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ دیکھیں آپ چھوڑا ہو رہے یہ دیکھیں آپ طاقت دکھاریں جنورتی نہیں یہ تنی ہلکی مسید ہیں اب میں اس کو آپ کاٹ کر دکھوں گا یہ دیکھیں جناب یہ ہے آپ کی ڈائیاں ایک ساتھ دو یہ ہم نے آپ کی ایک ساتھ دو ڈائیاں رکھی یہ ٹھیک ہے جی اور یہ دو ڈائیاں لگا کہ ہم نے اس مسین سے جو بیرنگ بوش مشین بولتے ہیں مینوول یہ دو چپل آپ نے کٹ گئے گی دھنپال جی لگا جی اس کو یہ لو جی چلیے کٹ یہ سر یہ آپ نے ہلکا پریشر مارا اور آپ کی چپل کٹ کے تیار ہو گئی ٹھیک ہے یہ لیجے سر یہ آپ کی ایک ساتھ دو چپل کیا بات چیار ہو گئی بلکل جو بھائی کب انجی سے کام شروع کر سکتے ہیں وہ بھی ان کا افشار بھی ساگر انڈسٹری میں ہے اور سیم وہی پندری ڈالنے کا پروشیزر ہے سریس کا اور کولیٹی ریجی ہے تو کولیٹی آپ کو سیم ہی ملے گی سر سیم ہی کولیٹی ملے گی برینڈڈ چپل والی اور یہ چپلیں اتنی بڑیاں ہے جو مارکٹ میں ڈیڑھ سو 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 سے کم بکتی رہی ہے سو یہ آپ کو ہم نے آلاغ آلاغ ٹائپ کی مشینیں ساری دکھائیں مطلب مینویل آٹومیٹک ہر طرح کی سر رو مٹریل کی بات کروں تو وہ کیا کیا ملنے والا آپ کے پاس سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کام میں مشینیں مل جاتی ہیں لیکن رو مٹریل کی بہت اہمیت ہے کیونکہ مارکٹ میں جو ہے جے بکے گا وہ مٹریل اگر آپ کا مٹریل بڑیا ہے تو آپ سے ہر انسان کھری دے گا اگر میٹریل بڑیا نہیں ہے تو فری میں بھی نہیں لے گا جی جیسے پیاسا کوئے کے پاس آتا ہے کوئے پیاسے کے پاس کبھی نہیں جاتا ہمیں نہیں جاتا اگر آپ کے کوئے کا پانی میٹھا ہے تو لوگ لائن لگا کر لیں گے اور اگر پانی کھا رہا ہے تو آپ فری میں گھر میں دیکھ آئیں گے تب بھی پھیک دیں گے ملکل تو میرا مطلب کہنے کا سر میٹریل کی میری اپنی نیریلا میں فیکٹری ہے خود کے ہم مینیفیکچرار ہیں اور یہ دیکھیں کیمریمن صاحب نزدیک آئیے یہ دیکھئی کیا لکھا ہے یہ ساگر بلکل ساگر کا میرا اپنا برینڈ ہے جیسے ریلیکسو باٹا بھاماس جے میں ہر قدم پہ اپنی مہر لگی ہے جے اس طرح میری اپنی ساگر کی برینڈڈ مہر لگی ہوئی ہے کیا بات ہے یہ اٹھائی جے اور چپل کی مٹائی دیکھئی یہ دیکھئے سر آپ یہ ریڈ ایکس ساگر اور ریڈ ایکس دونوں ہمارے اپنے برینڈ ہیں جو گورنمنٹ ریجسٹر ہے دوسرا کوپی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے چپل چلنے میں کم سے کم سال سے چھ مہنے سے پہلے کبھی ٹوٹتے نہیں ٹھیک چپل کی موٹائی ساڑھے سولہ سے سترہ ایم ایم کی ہے ٹھیک ہے دوسری اس میں دیکھئے سر کسی بھی چپل کا کسی بھی سیٹ کا بوجن کم سے کم بھی چار کلو سے کم نہیں ہے یہ دیکھئے جو آپ اتنی مضبوط اور دماغے دار سیٹ اب یہ دیکھئے دانے دار سیٹ دوستو آپ لوگ کو سر کے پاس یہاں پر ملے گی دانے دار دو ایکوپریسر بلیڈ پریسر شگر بی پی پیشنٹ کو ڈاکٹر رکمنٹ کرتا ہے اور وہ بھی ایک دم لیٹریسٹ میں آپ یہ دیکھئے سر یہ ایک دم لیٹریسٹ موڈل ہے جو چٹائی بولتے ہیں سولہ ساڑھے سولہ ایم ایم کی موٹی ہے اور کم سے کم ڈیٹھ سو سے دو سو روپے کی بکتی ہے اور آپ کی تیار ہوتی ہے کیول 38 سے 37 روپے میں بہت شاندہ دوستو دیکھتے ہیں 37 سے 38 روپے میں تیار ہونے والی چیز آپ کے ایک سو بیس تیس کی نورمل بکتی ہے آپ کہا جائے تو روپے میں تیار دیکھیں آپ لوگوں کو سر کے پاس ملنے والا ہے آپ پر سر جتنا سیٹے بدلوں گا اتنے نئی کوالٹی نہیں کیا آپ کے پاس چاہے کوئی آدمی ٹرک بھر کے لے لے اور جو آدمی میرے پاس آئے گا ساتھ میں سٹام پیپر لے کے آئے دس سال کا اگریمنٹ کر کے دوں گا کہ میں آپ کو میٹرل دینے والا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ مشین بیچنے کے بعد آپ رو میٹرل نہیں دیتے جس کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ سٹام پیپر جن میں ڈال کے لائے اور اگریمنٹ کر کے لے جائے سر مشین تو آپ لہی رہے ہیں رو میٹرل بھی آپ دس سال تک آرام سے سر سے بلکل جناب اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں سر جونے کا میٹریل یہ بھی آپ کو ہمارے پاس ہی ملنے والا ہے یہ بھی کوئی ہو نہیں ہے کہ آپ کو کہیں اور جانا پڑے گا بلکل مپر رول بھی آپ کو ہمارے ہی پاس ملنے والا ہے کسی بھی چیز کے لئے کہیں جانے کی ضرور نہیں ہے تو دوستو دیکھا مطلب کس طریقے سے آپ برانڈڈ پروٹ بنا کر کے یہاں پر ری سیل کر کے کافی اچھی دیکھئے آپ سے بزنس سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں اگر مالی جا سر کوئی پچیس تیس ہزار روپے لگا کر کے اس بزنس کو کوئی سٹارٹ کرے تو اس سے کتنی کام آئی کتنی آمدہ نہیں کر سکتا ہے سر سر نورملی پچیس تیس ہزار روپے لگا کر انسان اگر ساٹھ ستر ہزار روپے مہینہ نہیں کمایا تو بچہ میرے پاس آجائے میں اس کو کما کے دکھا دوں گا کیا بات ہے اس کے ہاتھ سے چپل بنوا کے بکوا کے اگر اتنا ٹارگیٹ سے اوپر نہیں گیا تو پھی فیدہ نہیں ہے کام کرنے کا چھوڑ دے اس کام کو بلکل بلکل تیتیس چوتیس پہتیس اور جو برینڈڈ ہے اس کی چھتیس سیتیس روپے آنے والی ہے جو مارکیٹ میں سو 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 ڈیٹھ سو روپے کی بکتی ہے اور ہماری جو سینڈل ہے سینڈل کی قیمت آنے والی ہے سر آپ کی پیس پن سے ساٹھ روپے اور مارکیٹ میں ڈیٹھ سو روپے سے کم نہیں ہے سر کیا بات ہے اگر آپ اس کو سو روپے بھی بیچیں گے تو بھی ہول سیدر کو پچاس روپے کمانے کو ملتے ہیں آپ کو بھی تیس سالیس روپے مل جاتے ہیں بہت ہی بہتر بیجنس ہے سر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی عدمی ناکامیاب ہو یہ میری مسینے جو ہیں فور ان ون اور ساگر اوتار ان دونوں مسینوں کے ساتھ میں آپ کو دو سو جوڑی چپل کا رو میٹیریل فری دینے والا ہوں چپل کی قیمت مشکل سے تیس چوتیس پیتیس روپے پڑھنے والی ہے آپ کے گھر میں لاکت آنے والی ہے جو سو روپے سے اوپر بکتی ہے مطبع صرف تیتیس روپے میں بن کر کے تیار ہو جائے گی سر ہنڈر پرشنٹ تیتیس سے پیتیس روپے برینڈڈ چپل تیار ہو رہی ہے آپ کے بات میں بنا کے دکھاؤں گا آپ کے ہاتھ سے بلکل جی اور سور پہ سے کم بکتی نہیں ہے سر ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ میں آپ کو دو سو جوڑی چپل کا رو میٹیل دینے والا ہوں گرینڈر ٹیبل پورا شیٹ اپ کی قیمت میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ لوگ کوپی کر دیتے ہیں جناب دوستو آئیے یہاں سے جوڑ کر کے بیعفار شروع کر سکتے ہیں اور کال کر کے جو بھی ڈاؤوٹس ہوگا رہا ہے وہ آپ کلیا کر سکتے ہیں ساتھ سے کتنے کی ماشینیں پڑھیں گے اور کتنے کی رو میٹیل آپ یہاں سے ڈیل کر سکتے ہیں کہ جو بھی بھائی میرے دفتر میں جو آر جیڑ گیارہ رگھون اگر ڈابڑی موڑ پنکھا روڑ پہ شتیت ہے نئی دلی میں جی وہاں آکے آمنے سامنے بیٹھ کے لے جائے جو بھائی نہیں آ سکتا وہ آن لائن بھی کر سکتا ہے آن لائن میں کم سے کم پچاس پرتیسٹ 50% پیمٹ آپ کو ڈالنا ہوگا باقی سامان پہنچنے کے بعد پیمٹ دے دی دی آپ جو آدمی بہار سے آتا ہے راستہ نہیں پتا میری جو ٹیم ہے پوری ساگر کی ٹیم ہے کالنگ سٹاپ ہے منیجمنٹ منیجمنٹ سٹاپ ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے کہ آپ کو کیسے کیسے دلی اترنا ہے کہاں سے بس ملے گی کہاں سے میٹرو ملے گی کہاں سے لکشا پورا سہیوگ دیا جائے گا اور جن بھائیوں کا رکنے کے لئے جھگہ نہیں ہے ان کے رکنے کا پروبند بھی کیا جائے گا سر لیکن وہ مسئل لینے والے ہوں بلکل یہ نہیں کہ چلو دلی گھوم کے آتے ہیں بھائیہ یہاں گھوم کے چلے گئے وہ نہیں ہوگا سر اچھا سر جیسے مال یہ کوئی یہاں پہ نہ آسکے کوئی دلی کے باہر کا ہو تو وہ بھی آن لائن مغا سکتا ہے آپ نے بلکل آن لائن مغا سکتا ہے پورے وشواس اور پوری تسلی کے ساتھ سامان دیا جاتا ہے مطلب ڈلیوریز آپ کی آل اوور انڈیا دے رکھی ہے پورے آل انڈیا اور ویدیش میں بھی جاتا ہے سر جیسے باہر بھی جاتا ہے نیپال اچھا جی نیپال اور آپ یہ کہ دوائی تک بھی میرا مال جاتا ہے سر تو دوستو دیکھیں تو اس طریقے سے دیکھیں بیاپار لگو دیوک شروع کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹھیں مطلب چھوٹی سی مشین لے کر کے آپ مہینے کے لاکھوں لاکھ کی آمزانی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آئیے مشین لیجے بزنس آٹ کریے اور لکپتی بنیے جے ہند جے بھارت موسیقی